او بچیوں نام بڑا زور علا ہے حضور دے ابھی تو حضور دے پتران دے ابھی اے حسن پاک حسین پاک حضور دے پتر نے حضور دے نواسے بھی نے تو پتر بھی نے بلکہ میں نے ایک گل آلہ حضرت دی کر لینے دے سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت پر علوی فرماتے ہیں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کبھی ان کے ہاتھ چومتے ہیں کبھی پہنچ چومتے ہیں ایک گل میں کر دا ہوں نا تو کئی بندے پرشان ہو جائے دیں صدیق اکبر پہنچ چونتے ہیں حسن پاک دے پیر چومیں حضرت صدیق اکبر میں اے تھے میں اے جیتواری مسجد وزیر علی نہیں پچھلے سال میں نے تقریر کرتے ہوگے ایک بات کی پہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن پاک کے ایسے کر کے سینے پر چڑے ہوئے حضور پیر پھڑ کے چومیں آیا تو ایک مولانا کہنے یہ کیسے ہو گیا میں کہتوں کو دے چومیں ہوڑا اپنے پتر دیتا تیری مت ماری ہوئی ہر گل نو اپنے کلیے لا کے نا پرکھو اے محبت اور شے اٹھیے تو سمجھتے بھی کلیے بھئے حضور کے مرتبے جیسے وہ میں نے کب کہا حضور کے مرتبے جیسے ہیں پر جتنا ان کا ہے اتنا بھی تمہیں پتا نہیں یہ میں مانتا ہوں کہ وہ حضور کے مرتبے کے برابر نہیں پر یہ بھی میرا ایمان ہے تجھے ان کی ہوا نہیں لگی وگرنہ تو حسین کے لیے یہ بھی نہ کہتا کہ برابر ہے شاہ نہیں اب آلہ حضرت کی بات سننا ہمارے سچے رہنما بو حنیفہ اور رضا ہمارے سچے رہنما ہمارے سچے رہنما ہمارے سچے رہنما ہمارے سچے رہنما اللہ 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 مولوی آٹے جائے پٹڑی تو ہوں تو قوم ساری مولوی پٹڑی اٹھے تو قوم ساری لوگ سنیں 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 اب پہلے پہلے ایک جملہ میں یہ کہہ دوں حضور کے نال دا حسین کوئی اور نہیں دب کے بولو حضور کے نال دا حسین کوئی نہیں جہ میں آکہاں حسن دے نال دا بھی کوئی حسین حسین پاک دے نال دا بھی کوئی حسین جن جو حضور بے مثل انج یہ بے مثل ان میں انج کہہ دیتا ہے جس طرح حضور بے مثل زندہ آباد ہو بابا زندہ آباد ہو بابا زندہ آباد اب بابا بھی جوان ہے تو بابا قسم خدا دی تیرے جذبے ورگاوی جذبہ کے سیدہ نہیں اولو بھئی عزور پاک جیسا حسین حسن پاک جیسا حسین حسین پاک جیسا حسین سیابا میں بھی کوئی نہیں اتفاق ہے ہاں انہوں نے دل بڑے رکھو اتفاق ہے اوہ چب ان مولوی پرانی بول دے اتفاق ہے سیابا میں بھی دی اس کی وجہ حسنین جیسا حسین کوئی نہیں خود علی بھی نہیں ہاں انہوں نے ایک اللہ سنوڑی ہاں انہوں نے تھا انہوں نے منٹے جاگ سو بھئی اتنی تظیم تو اتنے ادب دیاں رند تقریران شروع کی تیاں نہیں تو انہوں نے آدھا ہے علی پاک بھی خود حسین اتنے نہیں سنتے لاؤو سنتے لاؤو اس لئے علی شبیہ رسول نہیں ہے حسن شبیہ رسول آئے ہائے 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 ہوا 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 کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں حسن شبیہ حسین شبیہ ایک لل کر کے بولو حسن شبیہ حسین شبیہ رسول ہے صورت رسول ہے تصویر مصطفیٰ ہے اگر نہیں آلہ حضرت نو تو مانے جاؤ گئے آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں مادوں میں نا تھا آئے 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 اور مولوی جی سیگے بھی دسنے پہنے انتوانوں مادوں میں نا تھا اے مادوں میں نا تھا سا آئے آئے اے رال کے ان پڑھنا بھی پہنے ہیں مادوں میں نا تھا سا آئے شاہے سکلے آئے 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 مادوں میں نا تھا سا آئے آئے اور تسی میں نو پاوے مراسی سمجھو پر میں آم مستی آئے 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 اور جے ہوشو جو میں پڑھا آئے 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 آئ اس کو محبت جا کے اس کو محبت اس کو محبت مادوم نتا سایہ اے مادوم نتا سایہ شاہ سکل مادوم نتا سایہ شاہ سکل اس نور کی جلو گاہ تھی زہاتے حسن اکھ دی تھنڈک دل دا چین اون پورا زور مار دیو اکھ دی تھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی تھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی تھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی تھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی تھنڈک دل دا چین اون امام حسن دا بھی نہ لاؤ شاہ زمن شاہ زمن مولا حسن مولا حسن شاہیہ کو جا حسن شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن شاہن پاک دینا کو زیادہ زور چاہیے با 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 چونکہ بڑے نے حق کے حق کے حق کے اچھا بلوکی نے انہذا نامی بڑا ہے حسین تصغیر حسن دی نامی بڑا ہے آپ بھی بڑے ہیں لہذا زور بھی بڑا چاہیے شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن دو وری اور تانجے پانچ پورے ہو شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن با 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 کیا کہنے پروفیسر صاحب یہ جہاں جذبہ کسے دلے وابی بچوڑے تھے آئے 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 ٹالی سال تک رہے جیچے رہے ہیں ٹالی سال تک بابیانا الرین اے ہو جا جذبہ اسرار کتے دے کسے پیروگار میں دیکھا ہے کسی گامدی کنجر کے ماننے والے میں دیکھا ہے اے یہ زور بھی یا رسول اللہ وآلہ میں ہے لبائی 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 کا یا حسین لبائی 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 کا یا حسین لبائی 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 کا یا حسین اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ حسن حسین کیا ہے حسین دے نالدہ حسن پاک دے نالدہ حسن پاک دے نالدہ کوئی نہیں اور وجہ کی ہے اور بیلیوں وجہ کی ہے اس نور کی جلوہ گاہ تھی باہ 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 دے تو انہوں نے پتہ ہے حال حضرت کے پہ یاد ہے کس نور کی آئے 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 کیڑے نور کی اچھا بولو اس نور کی جلوہ گاہ تھی زاتِ حسن تمسیل نے اس سائے کے دو حصے کیے ہیں واہmes نور کی تمسیل نے اس سائے کے دو حصے کیے ہیں آدھے سے حسن zijn آدھے سے حسن آدھے سے حسن اس کو محبت اس کو محبت حضرت آلہ اس کو محبت چلو کوئی نہیں کئی بندے ہوں جو مبوت بھی ہو جانے مچہ سامدھی ہے نا تو گم ہو جانے تو انہوں چس آئی ہے چونکہ میں تو آپ کو جانتا ہوں نا آپ میں تو محبت کوٹ کوٹ کے اعلی بیعت کی بریوی یہ چس کی بات ہے میرے کلیجے کے ٹکڑو حسن پاک حسین پاک کی جلوگا صدر مصطفیٰ ذات مصطفیٰ اور جو حسن پاک کو دیکھے اس کو صورت کس کی نظر آتی ہے بولا نا آجا جی تو انہوں پتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہ ہم آتے تھے تو حضرت علی اٹھ کے پڑے ہو جائے نہیں یہ پتا میں داس لینا حضرت علی اٹھ کے کیا کرتے اللہ 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 تو جا بھولو کیا کرتے جی کون حضرت علی سبھی باپ بھی بیٹے کے لیے کھڑا ہو اللہ اور پتروں پر غلط باپ دیتے نہیں نا غلط ساری سرکار دیئے خانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکرمہ و یعظمہ حضرت علی المرتضی ان کی تعظیم بھی کرتے عزت بھی کرتے اور ایک روایت میں یکرمہ اکراما زائدہ اللہ 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 زیادہ تعظیم کرتے ایک دڑےو نہ پوچھے ابو جی میں نے شرم ہم دیئے تسی میں ڈے واسٹے اٹھ کے کھلو جان دےو آپ نے برمایا پتر میں بچے واسٹے تے اٹھ کے نہیں کھڑا ہوتا سورت یار کے لیے کھڑے آر دیئے نہ پار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے نعرہ رسال اسộم بالکر بچو تbabیل انباد بچو اوافارا یہ بچو ردم بچو اب دیئے وہیں کامیاب اب بچو بچو انا رسول اب موڑی چویں بچو نوڑی نوڑی theoretically جانے پاوا داتا جی وچوں دی خبر دے وے فرید وچوں دی خبر دے وے خواجہ مہین وچ دی خبر دے وے کلندر لال شہباز جے توانو وچ دی خبر ہوندی تو توڑا بار سہی ہوندہ اور جنہاں وچوں دا پتا ہوندہ ہے انہاں دے بار بھی روشن ہوتے ہیں وچوں دیکھنا اب بھائی خدا کے بندوں آلہ حضرت بریلوی سے زیادہ کوئی محتاط ہے اچھا بولو آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی انہمتان اللہ تعالی بے وجوزہی وبرد اللہ تعالی مسواہو وزکرہ اللہ تعالی بالخیر آپ سے زیادہ کوئی محتاط ہے دب کے بولو ہے بولو اس کا محبت اس کا محبت ایس کا محبت ایس کا محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت اے پگڑی علی سرکار میں نوں ویکھے تُساہ آسدے سونے ہو میں نوں تک کے اس ہو اے منہ چانت منہ بابو میں ڈکلے جیدہ تکڑا آلہ حضرت سے زیادہ محتاط ہے کوئی اے میں آپ سے سب سے پوچھتا ہوں لاور کے اور پورے ملک کے علماء زوائر سے بھی پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر سوال کرتا ہوں میڈا چند میں نے اے تے گلد سو جنہیں پال کی چاہی ہو حسن بھی نہیں تے حسین بھی نہیں اللہ 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 جے آلہ حضرت جال مار کے تھلے آگئے تیرمی صدی بھی جو جے حسن نو تک لیندے تے عالم کی ہوں کیا بات ہے کیا بات بے تو کیاں گلنا نہیں کرنی ہے چاہتی ہماری جال دھلے آئے انہاں پہلے پوچھے آؤ تو انو واسطہ رب دہ دس ہو تو آڑے ویچ ایک سید تو آڑے ویچ ایک سید پوچھا بولو سید تو سید کو تیسرے تینوں دوستوں کو بھی نہیں تھا پتا جیو جڑے ہوں مورتے جڑے نہ بھی ہوئے سیدوں بھی بڑھنے دی کوشش کر دا سمجھ آئی جے پھر کتاب ہاں چھاپ دین پر ہم سہی سید ہیں وہ سہی سید دا کے کم میں کتاب چھاپنا جی ہے تو وہ اس بکھینے ٹچی نہیں پہے گا وہ جاندہ ہے اندر جیڑا نورِ علی تو سوا کسیدہ نہیں آجھا اپیر نصیر تے خدا دیا رحم تو آمن گولڑے یا لی جنے تھے اور نہ فرمایا گلشن مصطفیٰ کی فبن اور ہے یہ چمن اور گلشن مصطفیٰ کی فبن اور ہے یہ چمن اور ذرا اج کر کے بولو چمن اور ہے آلِ حسنِ حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے اے آلِ حسنِ حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے آلِ پنجتن کی یارو فبن اور ہے یہ چمن اور ہے اور مست ہوگے پڑو آلے پنجتن کی یارو فبن اور ہے یہ چمن سارے بولو یہ چمن یہ وہ چمن ہے جس سے عمر فاروق بھی فرماتے ہیں لکھ کے دے دیو میں تو اڈنانے دا غلام یہ چمن کھلے دل نظرہ سنو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں ممبر تو تھلوں کیوں لتھے لے کے بھرمایا یہ چمن آلے پنجتن کی یارو فبن اور ہے یہ چمن صدیقت بن کے آکھیا میویں تو اڈا غلام یہ چمن یہ فبن ابو حریرہ نے پگڑیلا لئی پگڑیلا کے حضرت حسن دے پیرانت ملنا شروع کی تھی اوئے حسن پاک نے کہا میرے نانے دیا بڑیا صابیہ پچھے اٹھ جا انہاں کیا کیویں پچھے اٹھا یہ چمن یہ فبن یہ چمن نہیں تو کیوں کہہ گئے علا عزرت تُو ہے این نور تیرا سب گھران نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اوہ نور بنتے نور زوجے نور امہ اوہ نور بنتے نور زوجے نور امہ نور بنتے نور زوجے نور امہ نور وعدت کی کلی اللہ رے لما نور کا برکت کے لیے پڑھتے ہیں ہو مبارک تجھ کو زنو رہنے جوڑا نور کا غلامِ صحابہ ون کے پڑھ دے ہو ہو مبارک تجھ کو زنو رہنے جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا کاف گے سو آیا 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 کاف گے اس کی میں تشریح کروں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مہرم کا پورا مہینہ ختم ہو گئے اللہ ہو اکبر کاف گے سو حادہن یا عبرو آنکھیں عین سات تظہری علم والے کہتے ہیں یہ عین انجون دا خوفِ خدا اے زہری نے پتر پچھے کانی ہے پوری آلہ حضرتی آلہ حضرتی کے کھلی ہوئی آلہ حضرتی کے کھلی ہوئی ساتھے اے پانچوں وقت سجدہ نور کا روحِ کعبہ نور کا اب روحِ کبلا نور کا بولو روحِ کعبہ نور کا اب روحِ نور کا چلے ہو سمیوں تو ان میں کیویں سمجھا ہاں آلہ حضرتِ سر وزور نونی پہ کہہ رہے روحِ کعبہ حسن پا آئے 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 نور کا اب روحِ کبلا نور کا اے کسینے تک مشابہ آئے 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 روح ہے کعبہ اے تھے پھر آؤ روح ہے کعبہ آئے 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 آئ نے لوگا میں ہمیں مرکا میں ہمیں نیمہ پھر بولو میں ہمیں مرکا میں ہمیں مرکا میں ہمیں مرکا اور میں نے اسی وقت اس کے سامنے کہا تھا مولوی میں نے لپنگا لے رہنے میں جان دے نہیں ایک کڑی دے چکر یہ پھسے ہے میں نا نہیں لینا پتر بلشن مصطفیٰ کی پھبن اور ہے یہ چمن بولو یہ چمن اور ہے یہ چمن اور ہے یہ چمن اے شانِ آلِ حسینِ حسینِ حسن اور ہے یہ چمن اور ہے اے پرویزر صاحب میرے خلیفہ نے اے پرویزر صاحب میرے خلیفہ نے اے نا ایک مندے نے کہا فلانی جگہ تقریر کرنے اے نا میں نے فون کی تا میں نے فلانی جگہ جا رہا ہوں اچھے اکیڑے مذہب دیں اے نا کیا ہوں میں شک ہے شیعہ میں نے آپ سے کیا کہا میں آگیا نعرہ اے تقیق دیکھو مرواو محفل وچ جے محفل وچ نعرہ اے تقیق مارے اے وی نال آکھے پیشیا میں نہیں اُنتِ اللہ نت میں آ جاؤں ہوں خود یہ تقریر کرنے کے لئے جانے لگے ایک جگہ انہوں نے کہا بلانا بندہ مشکوک ہے میں جا رہا ہوں میں کہا تسی بھی نہیں جانا ہمارا مرید بھی وہاں قدم نہ رکھے جہاں میں شک پڑ جائے کہ صدیق کے عاشق نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لیکن یہ ظلم نہیں ہے کہ مولا علی کا نام لے تو بندیاں دیں مطح دیکھ ایک اُور پہ آ جائے تساڑی سنیت ثابت ہوندی ہے اینجی علی دہ نال آو تو پترو سنیتی ثابت ہوتی ہے نالے تساہ آلہ لیکن سننا سننا لیکن سننا حضرت علی رضی اللہ تعالی نو دے نعرہ حضرت عالی نے سب تُو زیادہ مارے سارے ہاں توں اُنہ نو تجھتو جتو نالا آواز سنائی دیتا ہو تساہ تمہیں جان ہی نہ سکتے عالی حضرت محمدتی بالکے سنو پترہ حضرت داری کے یاد رکھیں اینج کر کے کلمل آیا کہ کچھ پہ لکھ دینے لکھ دینے محمدتی یہ تھے جال رہی ہے اُباروں دروازہ کھلے یا سی ہواہی تیز تو پتہ ہے کہ کی تھا ہواہ نے اللہ 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 اے اے بھڑنا جی اے میں ہواہ نہیں ہوں نا میں کچھ بھی نہیں دے رہی ہواہ نہیں کچھ بھی ہواہ کے میں تو انہیں سمجھان لگا ہوں ایک سپیٹ بھی میں ہے دراما سپیٹ بھی تو جب یہاں ہوں تو یہ آستہ سی ہوں اللہ 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 کوئی سمجھ آئی ہے سپیٹ کے ساتھ میں یہاں ہوں اب جہاں لوگ زیادہ ہیں جگہ زیادہ ہوتی تو میں دوڑ کے ہاں ہاں آرت پھر ہاں آرت تو انہوں دس ہاں آرت سپیٹ سے ہواہ آئی سپیٹ سے ہواہ آئی اور جدو آلہ حضرت یوں محمدتی اسے آئی نا بجائے انہوں پھر جان دے آستہ جہن جہن آئے 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 آئے門 کیا بات سبحان اللہ ستہیں دیا ہوئے سبحان اللہ ہون سنو جب وہ ہیں جو پھرینا ہوا ہون سن دے ہو اللہ حضرت کیا کہا اللہ حضرت ایک علنا ہوئے ادائے کے بکشش مچنا ہوئے میری تون وڈ دینا اللہ حضرت جے میں ہونی جے کوئی تکنا چاہے تو ہونی انہوں دس دے ہاں تو پھر تو ساں پورے ٹللل میرے نال نارا ہے ادری مارنا ہے اجے نہیں گھل سننی ہے پہلے سبحان اللہ پہلے گھل سننی آلہ حضرت بریلوی بھرماتے ہیں جو وہ پھڑ پھڑ کی تھی نا تھوڑی جی بطی میں کہتی وہ توانا پاتا ہے نا دیا بلدا ہوئے تو کول پکھا بھی لاؤو نا تو وہ بطی انجنج کرے گی کر دی اے عمومن تو سنن پہ کیا ہے جنیا آٹیفیشل بطیاں لائیاں ہوں دیا اے ڈیکوریشن پیس کے طور پر ایک کپڑا لگایا ہوتا ہے بیچ میں چھوٹی سی موٹر پنکھا تو وہ پھر ایسے ایسے کرتا ہے ہے نا ہاں تو ان جی کہتے موم بطی ہوئے آوات تیز آوے آندھی آوے تو پھر انہوں بجا دے گی جی الکی جی کولوں ہو کے انجلنگے ہاں 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 تو وہ تھوڑی جی پھڑ پھڑ کرے گی اور سننا جی سننا 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 آوات یہاں پہنچی تو اس کے اثر سے بطی پھڑکی پھر آوات آگے نہیں آئی اس کے پھڑکنے کے ساتھ ہی جیسے ہی بطی کی بات پھڑکی نہ اب آپ پھڑکنے کے ساتھ ہی ایسے ہوگئے آئے 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 اون میں تو بندہ آؤ آوات آئے بندہ تو پھر سکتا ہے پتہ نہیں آوات کے جو پھر ہی جدو پھر ہی نہ آوات اون سنو آمد رضا فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں نرم نرمز بزم دامن نرم نرمز بزم دامن چیدہ رفتہ بادی بھو کوئی شامل آئی اے نہیں آئی نرم نرمز بزم دامن چیدہ رفتہ بادی تند بادی تند بادی تند تیز بھی نہیں یار تو بھانی تند آدین موں زور تند کنوں آدین موں زور اور میں فرسی پڑھاتا ہوں اس لئے مجھے باتا اللہ حق بار میرے کلیجے کے ٹکڑو بادی تند موں زور آوا نرم نرمز بزم دامن چیدہ رفتہ بادی تند جالی چون برزبانے شم مزدر آمد نور ہیداری نور ہیداری نور ہیداری نور ہیداری ہوتی اون دسو اشید اون میں آل آدرت دسنا اے میں کہ میں ہی انہیں درید نارے نلبی عجین نارے نہیں مرنے در او بے جا تینوں چوکی سنیت ہے پتہ ہے او میں آگیا آل آدرت پہ فرماندے باتی بھی چپ نہیں رہی او دعائی خدا دیا چپ کر نامت دا بیڑا گھرک کر نرم نرمز بزم دا منچی درفتا کیا لکھتے ہیں جا علی چون بر زبانے شمہ مزتر مزتر کے نوازے اب آئی نا شمہ ہنجنج کر لگی ہنجنج دی کبھی اتنوں مزتر کہتے ہیں کہا جب اس نے آن دی دیکھی تو یوں کر کے شمہ نے کہا یا علی اللہ نے رخ چینج کر لیا نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری اب مجھے بتاؤ قادریوں چشکیوں سوروردیوں جیڑا آمد رضا شمہ دی یا علی دی آواز سنکے لکھتا پہ کلام اگر اس کے ماننے والا یا علی کہیں گا تو کتنا ہوشا نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے تحقیق علی کو ماننے والا بولے نارے تحقیق امیر معاویہ کو ماننے والا بولے گا نارے ہیدری اردگرد دیکھو کون ہے جو چپ ہے حضرت سجیدنا امیر معاویہ کو ماننے والا بولے نارے ہیدری کیا کہنے اے نا جناب ہے اے دس مورم دی جانے بے عدب گستاک فرقوں کو سنا دے اے سن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہلے اسے کہتے ہیں ذکرِ آلِ حسین و حسن اور اسے کہتے ہیں ذکرِ حسن اب میں پھر آخری بات آخری بات میں ارز کروں آپ سے جو میں نے یہ کہا تھا کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے کسے دیکھا اچھا بولو حق کو کس کو زوردہ بولو کسے دیکھا پھر بولو کسے دیکھا ایک طرف حضور صدیق پاک کو فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا دوسری طرف صدیق فرماتے ہیں جس نے حسن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا کوئی سمجھ نہیں آئیے گا لکتے در گئیے اور میں آپ کو قسم گا کر کہتا ہوں قرآن شریف کی تُسی منو پاوے نہ منو ان میں کھا رہے ہیں قسم بہان اللہ اے بھی میرے دے بڑا اقراض ہے قسمہ بڑیاں چکدہ ہے میں آگا چپ کرو زیادہ جلہ نہ کرو جدہوں میں چکدہ محضور دی شانتے چکدہ بہان اللہ میں نے کوئی اپنے لئے دھوڑی قسم اٹھائی ہے بھائی قسم خدا دی میں پڑے ہاں میں آدم ہیں بھائی اے پوچھ لو چاچا مسیتی بیٹھائیں کلمہ پڑھ کے کہا میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کہ مجھے عالم نہ بول لو عالم نہیں میں میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا بھائی مجھے آپ پتہ بول دیں میں نہیں بولوں گا باللہ بول نہیں بولوں جو میں قسم کھا رہا ہوں وہ حد پہ نہیں کھا رہا ہوں سرکار اور سرکار کی آل کی بات ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہم گلیاں دے کھوڑے روڑے میں کیا ہوں میں گلیاں دا بیل چڑھایا ہے سائیوں ہماری کوئی حقات نہیں لیکن یہ تو دیکھو خدا کا واسطہ ہے اور حضور کا واسطہ ہے یہ تو دیکھو میری کلیجے کے ٹکڑو جتنا تم نے آج ذکر کیا ہے آپ کو معلوم ہے سیدہ زارہ کتنی خوش ہوں گی آپ جانتے ہیں آپ پتر جی مریم جیل چو نکلی نا جیڑے وہ اللہ گل اللہ کرنا لے گئے تو وہ پتہ ہے کہ میں بیان پڑھا میں احران رہ گیا مریم نواز نے بیان دیا میری ماں کی روح خوش ہوگی میں آگیا تیری ماں دی خوش ہوگی نا ہوگی آج آسنین دی ماں دی خوش ہوگی کہ یہ میرے نانا کے غلام مسجد میں بیٹھ کر اس کا نام لے رہے ہیں جس نے مسجدوں کو بچایا بے شک بے شک ما شاہ اللہ آخریت یہ تے احقی کو نہیں ہے زرہ پاگری شاہ آئے 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 واہ میں نے تو پتہ نہیں کتنی ہم دی آن اون آخری کری میں شروع اچھا چھا بندہ منجا اگلے مندے تھے تمہیں بیڑا گھر کرو میں نے پتہ لگیا ہے لاؤ جی گال سنو سیدہ زہر آپ پاک بڑی خوش ہوں گے اور میری جان آپ پر قربان کی بلا یہ سیدہ زہر وہ خاتون ہے اگر پوری امت سجدے میں گر جائے اینج تھوڑا جا سر تھلے کرو سجدہ نہیں کرواریا انجی سر تھلے کرا رہے ہیں اینج تھوڑا جا سر تھلے کر لے سبحان اللہ سلام اللہ علیہ کچھ سارے بولو سلام اللہ علیہ میں مولوی پرا کوئی بھی چھپنا رہوے ہو بھائیو سلام اللہ علیہ میں اگلے دن ایک جگہ تقریر کر رہے تھا میرے مو جو نکلے سلام اللہ علیہ ایک مولانا صاحب بیٹھے ہو بڑی ساری پکڑی بان رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں حضرت آپ سمجھدار آدمی ہیں اگر حضور ہے میں سمجھدار ہاں یا نہیں تو آنے بھدو ہونے تھا پتہ لگ گیا میں سمجھدار ہوں یا نہیں تمہارے عامق ہونے کا مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تو اس رستی پر سلام سے مجھے منع کر رہا ہے فرشتے بھی جس کی بارگاہ میں سلام بیجتے ہیں عزمتِ مخدومہِ کائنات عزمتِ مخدومہِ کائنات اور میں نے کہا کہ بھلا آپ نے آلہ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے ایسے ہی بھرماتے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہاں پڑھا ہے آلہ حضرت بھرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ پڑھو جی اجیس سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ سارے پڑھیں جانے احمد کی راہ سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جانے احمد کی راہ یہ میں ناکے سونا اب میں آلہ حضرت تو نہیں ہوں میں تو حضرت بھی نہیں ہوں وہ تو آلہ حضرت ہے فرماتے ہیں دیوانے آن اب دے مستویٰ غم نہ کر چھڑ کسے دی توجہ انہوں ایک سلام تو منہ کرن تو تو میرا شیر پڑھے آگا اللہ اکبر کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ایک سلام تو شیر تو منہ کرن میں سلام نہیں کہنہ تو چپ ہو جاتا پڑھنا شروع کر دے سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جانے احمد کی راہ ہتر پہ لاکھوں سلام سلام آج جقیناً وہ ہم سے خوش ہوئے ہیں نشان میں نے میں مجھے وہ شادت کے واقعات وہ کہے ہو یہ نہیں ہیں کہ آتے نہیں وہ میں نے کبھی نہیں پڑھے نہ سنائے اور نہ ہی میرا اس طرح کا کوئی ذہن ہے میں آپ کے دلوں میں علی بیت کی محبت بیدا کرنا چاہتا ہوں بس بس اس سے زیادہ نہیں باقی رہ گئی بات یہ جو انہوں نے قربانی دی ہے کائنات میں کسی نے نہیں بچے کو بس ان کے لئے سلطان صاحب کا ایک شیر ہے وہ فرماتے ہیں چڑھوے چنا کار رسنائی کہ یہاں ڈاڑیاں گھڑیاں آئیاں ہو تتیرے کی بال پہ تڑفن اُتھے لاشاں کیند افنایاں ہو شاہ حسین شہید کی تیو نے کوئی کوفیں فوجا آئیاں ہو سچا دین حسین علیدہ جن لگیاں توڑ نبھائیاں اہلِ بہت کی محبت اہلِ بہت کی محبت نہ ہو تو ایمان ان پر درود و سلام نہ ہو تو نماز عزور کی اولاد اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو تو ایمان عزور کا قبیلہ اپنے قبیلے سے پیارا نہ ہو تو ایمان میرے دوستو اللہ ہمیں اپنے معبوب اکرام ملے معبوب بنائے